اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین شریف خاندان پر خدا کا کہہر نازل ہو رہے جیسے بلکل ایسی صورتحال ہے والیم ٹن کھلنے جا رہے جو ان کی سب سے بڑی کرپشن تھی اس کی اوپر آئی سپریم کورٹ نے ان کو بلکل ادھیڑ کر رکھ دیا اس کی ڈیٹیلز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار صاحب کا جو حکم تھا ہائی کورٹ کے اندر جس کو ریورس کرنے کی پوری کوشش کی گئی آخری وقت میں وہ بھی ناکام ہوا جو معاملہ ہے براڈ شیٹ کمپنی کا والیم ٹن کھولنے کا اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے مریم صاحبہ کو آج ایک جو انہوں نے ایک انارو لیا تھا خود جس انارو کی پاداش میں عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی اس انارو کا فائدہ ہوئے آج ان کو لیکن وہ بھی جو ریلیف ہے وہ بڑا عارضی ہے پہلے بات کر لیتے ہیں بابر ستار صاحب کے حکم کی آپ کو یاد ہوگا جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ شیریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ غیر قانونی ہے اور ان کو رہا کیا جائے اس کے خلاف آج جو اس آرڈر کو کلدم قرار دینے کے لیے آج سرکار کے وکیل کی یہ استعداد تھی اور آج جو ہے وہ دو ممبر بنچ اس کیس کو سن رہا تھا اس میں جسٹس چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب تھے اور سرکاری وکلانے پورا زور لگایا کہ اس میں شاندانہ گلزار صاحب صاحبہ کی اور جو شیریار افریدی ہیں ان کی جو زمانت کی جو اس وقت ایکسپٹنس تھی اس کو مسترد کیا جائے اور بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ اس کو کلدم قرار دیا جائے اور وہ بوری حکم کے خلاف جو اپیل تھی بلاخر اس کو مسترد کرنا پڑا ہائی کورٹ کو آج تو آج جو بنیادی طور پر سب سے زبردست کردار ادا کیا وہ جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کے ان سوالات کی وجہ سے تھا جن کے کوئی جواب بھی نہیں تھے جو سرکاری وکیل ہیں ان کے پاس ان سے بے شمار سوال ہوئے خاص طور پر جو ریپورٹ آئی تھی کہ جو شیریار افریدی ہیں ان کو اس لیے گرفتار رکھا گیا ہے چونکہ جہل کے اندر ان کو جو شخص ملنے جاتا تھا تو وہ اس طرح کی کوئی سازش کرتے تھے جس سے نقص آما کا جو ہے وہ امن آما کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا تو یہ ایک انتہائی بھونڈی اور انتہائی لغو ریپورٹ تھی جس کو مسترد کیا گیا اور سرکاری وکیل کے آج سبکی ہوئی اور بابر ستار کا جو آرڈر تھا آج وہ ریٹین ہوئے اور یوں شاندانہ گلزار صاحبہ کو اور شیریار افریدی کو جو ریلیف ملا تھا وہ برقرار رہا ہے اب بات کرتے ہیں ذرا پانامان جی آئی ٹی کا معاملہ ہے تین ممبر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور اس میں جو براؤڈ شیٹ کے وکیل تھے تھوڑا سا میں آپ کو ایک منٹ میں اس کا جو بیک راؤڈ اگر بتاؤں براؤڈ شیٹ ایک کمپنی تھی جس کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان نے یا نیب نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ پوری دنیا میں جو شریف خاندان کی ایک ایمپائر ہے جو بزنس ایمپائر ان کا پھیلہ ہوئے خفیہ بزنس ان کا جو سلسلہ ہے اس کو وہ بے نکاب کرے اس کو منظر عام کی اوپر لے کے آئے اور اس کا جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج اس براؤڈ شیٹ کمپنی کو بھی دینا تھا شاید بیس پرسنٹ دینا تھا تو اس کی اوپر براؤڈ شیٹ کمپنی نے کافی کام بھی کیا لیکن جو معاہدہ تھا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ براؤڈ شیٹ کمپنی کا وہ پاکستان نے شاید اس کو کینسل کر دیا کچھ سال پہلے جب اس معاہدے کو کینسل کیا تو اس کے بعد ایک واویلہ مچا اور ایک کیس ہوا عالمی عدالت میں اور وہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کچھ جرمانہ بھی اس کی اوپر وہ پے کرنا پڑا تھا تو اس کے اوپر آج جو براؤڈ شیٹ کمپنی کے وکیل تھے وہ لطیف خوصہ صاحب تھے اور انہوں نے یہ استعداء کی انہوں نے کہا جی کہ براؤڈ شیٹ کی جانب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا معاہدہ تھا اور ہم نے شریف خاندان کی جو بزنس ایمپائر ہے اس کو انرث کرنا تھا تو لہٰذا ہمیں والیوم ٹین دیا جائے والیوم ٹین تک ہمیں رسائی دی جائے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ابھی تک غیر موستر نہیں ہوا تو عطن مللہ صاحب نے کہا کہ بتائیں سالسی کی کورٹ میں کاروائی کا کیا ہے اب ہاں تو معاملہ جو ہے وہ ابھی تک ابھی چل ہی نہیں رہا وہاں جو معاملہ تھا وہ نپڑ چکا ہوا ہے تو اس پہ چیف جسیس صاحب نے کہا جی کہ جو چونکہ لیتیف خوصہ صاحب کہہ رہے تھے کہ والیوم ٹین جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آنا چاہیے یہ ڈاکیمنٹ کیوں پاکستانی قوم سے خفیہ رکھا گیا ہے تو اس پہ لیتیف خوصہ صاحب کو چیف جسیس صاحب نے کہا کہ آپ میریٹ کی اوپر بات کریں اس وقت ہمارے سامنے جو درخواست ہے وہ والیوم ٹین میں ہے ٹین سے متعلق ہے اور وہ براؤڈ شیٹ کی طرف سے آپ نمائنگی کر رہے ہیں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے پہلے ہمیں معلوم ہونے دیں کہ آپ کی استعداق کیا ہے پھر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ پانچ رکنی بینچنے پانامہ فیصلے میں والیوم ٹین کے بارے میں کیا کوئی اوبزرویشن دی تھی چونکہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ والیوم ٹین اس لیے خفیہ رکھا جائے کہ اس میں کچھ حساس معلوماتیں اب ذراعہ یہ بتاتے تھے کہ حساس معلومات وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ کچھ ممالک کے ساتھ جو کرسپونڈنس تھی وہ ہو سکتی ہے یا کچھ شریف خاندان کی کچھ ایسے معاہدیں کچھ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ابھی ظاہر ہے کسی کو پتا نہیں تھا تو اس وقت جو اس بینچ نے یہ کہا تھا کہ والیوم ٹین کو ابھی پبلک نہ کیا جائے شاید وہ جے آئی ٹی کی زفارشات کی اوپر تھا تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ آرٹیکل نائن اے کے تحت عوام کا یہ حق ہے کہ اس کے پاس جو بنیادی انفرمیشن ہے وہ اس کو ملنی چاہیے اس پہ اتر میندلہ صاحب نے کہا کہ آپ کو جو والیوم ٹین ہے وہ سالسی کی کوٹ میں کاروائی کے لیے چاہیے تھا تو وہاں معاملہ ختم ہو گیا ہوئے تو اب آپ آ کیے جو استطاع یہ زیادہ اتنی محصر نہیں ہے اس پہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی قوم کو اپنے حصے کے اسی فیصد نہیں ملے وہ کہاں ہیں اس معاملے پر وان ایٹی تھری کے تحت درخواست جو ہے وہ کیا لائی جا سکتی ہے یہ سوال پوچھا گیا چیم جسیس صاحب کی جانب سے اور پھر اس پہ خوصہ صاحب نے کہا کہ براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ شریف فیملی کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی ریکور کرنے کی صورت میں بیس فیصد حصہ جو ہے وہ کمپنی کو ملے گا اور اسی فیصد پاکستان کی عوام کو ملے گا اس پہ جو اتن ملہ صاحب تھے انہوں نے کہا آپ پاکستانی عوام کی بات نہ کریں آپ اپنے موقع براڈ شیٹ کی بات کریں اگر والیوم ٹین میں کچھ بھی ہوتا تو پاناما کا پانچ رکنی بنچ ضرور لکھتا براڈ شیٹ اب والیوم ٹین سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی براڈ شیٹ کی حد تک معاملہ نمٹ چکا ہے اور دوسرا فریق نیب ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے کیا پاناما پانچ رکنی بنچ نے والیوم ٹین سے متعلق کچھ لکھا ہے اس پہ اس بنچ نے والیوم ٹین کو سیل ہی کر دیا تھا لیتیف خوصہ صاحب نے یہ جواب دیا تو اس پہ جو چیف جسس صاحب نے تھے انہوں نے کہا جی کہ پاناما کے پانچ رکنی بنچ نے والیوم ٹین پر کچھ نہیں ہی لکھا آپ نے کوئی الگ درخواست دائر کرنی ہے تو کریں اس براڈ شیٹ کی درخواست سے متعلق ہم معاملے میں نہیں جا رہے براڈ شیٹ پاکستانی عوام کی نمائندہ نہیں ہے اب پاناما کے پانچ رکنی بنچ کے فیصلے پر شگوک و شبہات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں تو اس پہ ہوا یہ کہ اب جو ہے وہ انہوں نے طلب کیا ہے والیوم ٹین کو عدالت نے اب دیکھتے ہیں عدالت جو ہے وہ اس کو پبلک کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نیک دن یہ ڈاکیومنٹ اب جو ہے وہ کھلنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے انفیکٹ ایک طرح سے ایک بہت بڑا اپسٹ ہوگا شریف خاندان کیلئے کہ اگر یہ والیوم ٹین جو ہے وہ کھل جائے گا تو اب بات کرتے ہیں جو مریم صاحبہ کو آج ریلیف ملے مریم صاحبہ کو ناظرین ریلیف ملے وہ اس صورت میں ملا کے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نیب طرح میم ہوئی تھی اور انہی نیب طرح میم کو آج چیلنج بھی کر رکھا ہے خود کچھ وکلانے عمران خان نے کچھ وکلانے کی تعاون سے تو اب اس نیب طرح میم کی بات جو صورتحال تھی چونکہ وہ یکسر بدل گئی بھی ہے تو نیب نے جو استعداء کی تھی سپریم کورٹ سے کہ ان کو ایک کیس میں مریم صاحبہ کی جو زمانت ہے اس کو مسترد کرنا ہے تو آج وہ معاملہ جب ٹیک اپ گوا ہے سپریم کورٹ کے سامنے تو نیب نے اتفاق سے اپنی جو درخواست تھی اس کو واپس لے لیا یہ کہ کر کے اس وقت چونکہ نیب طرح میم نہیں ہوئی تھی اور اب نیب طرح میم ہو گئی نہیں اب جو سینیریو ہے اب وہ چینج ہو گئے ہوئے تو لہٰذا اب اس درخواست کو انہوں نے کہا جی کہ آپ نفٹا دیں جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو خارج کر دیں انہوں نے کہا جی کہ آپ خارج نہ لکھیں آپ لکھیں اس کو نمٹا دیں لیکن یہ مریم صاحبہ کو پہلا ریلیف ضرور ملا ہے جو آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ایک انارو لیا تھا اور اس میں انہوں نے اپنے سارے خاتوں کو صاف کیا تھا اور کلیر کیا تھا لیکن یہی نیب کرمی ترامیم سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوئی پڑی ہوئی ہیں اور اس میں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اڑ جائیں گی جب وہ اڑ جائیں گی تو ان کے سارے ریلیف جو ہے وہ ریورس ہو سکتے ہیں تو تاہم آج کا جو بڑا دن ہے وہ عمران خان صاحب کی زبانت کے حوالے سے بھی ہے جس کے امکانات بہت مادوم ہیں لیکن والیوم ٹین جو ہے وہ کھلنے جا رہے ہیں اس کو آپ نوٹ فرما لیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا